آدمی نے سوال کیا ایک بابا جی سے کہ گناہ انگار پر اللہ کی نظر رحمت زیادہ ہوتی ہے یا نیک پر سوال کرنے والے بھی عجیب عجیب سوال کرتے ہیں گناہ انگار پر نظر رحمت زیادہ یا نیک پر وہ جو بزرگ تھے وہ جو بابا جی تھے وہ بزنس بھی کرتے تھے اور ان کا بزنس جو تھا وہ کپڑے کا تھا اور دھاگا بنانے کا تھا انہوں نے بڑے پیاری مثال سے اس کو جواب دیا کہ ابھی میں زیادہ تو جانتا نہیں ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں میں تو یہ جانتا ہوں کہ ہماری جو مشینیں اور لومیں جہاں دھاگا تیار ہوتا ہے اس دھاگیں کے بعد پھر وہاں کپڑا بنتا ہے تو ہمارے وہ دھاگا چل رہا ہوتا ہے جو دھاگا ٹوٹ جائے تو ہم اس کا کیا لگاتے ہیں جوڑ کیا لگا جاتے ہیں جوڑ لگا جاتے ہیں جیسے ٹیکس ٹائل کے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں یہ اور وہ اس کو زیادہ جانتے ہوں گے ہمارے ہاں وہ لومیں چلتی ہیں پرانے زمانے کی اور آج تو نئی ٹیکنالوجیاں آگئیں نئی مشینیں آگئیں بھارا دھاگا اس میں چل رہا ہوتا ہے اگر ٹوٹ جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں تو وہ کہنے لگا بابا جی کہ جس دھاگ جس مشین کا دھاگا ٹوٹ جائے ہم جوڑ لگائیں تو اس کی طرف ہم توجہ نگرانی زیادہ کرتے ہیں کہ کہیں دوبارہ نہ ٹوٹ جائے جو ٹیک چل رہا ہوں ادھر نہیں ہم پرواہ کرتے ہیں تو جو گناہگار گناہ کر رہا ہے توبہ کر کے وہ ٹانکے کی طرح جو جڑا ہے اللہ اس پر زیادہ نظر رحمت کرتے ہیں کہ کہیں دوبارہ اس کا ٹانگا نہ ٹوٹ جائے جو نیک سیدھے راستے پر چل رہا ہے اس پر تو رحمت ہائی مگر زیادہ رحمت ماری نظر اس کو نگار پر کرتے ہیں جو توبہ کر لیتا ہے اس کو زیادہ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ سے نہ امید نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں